جی آج دوسرا ٹیٹ ونڈی کھلا گیا پاکستان اور ساتھ آفریقہ کے درمیان اور ایک دفعہ پھر پاکستان جو آج ناکامی ہوئی ٹاؤس شوئے ملک نے آج پھر جیتا موسم کو دیکھتے ہوئے پہلے انہوں نے آج فیصلہ کیا ایک دفعہ پھر بالنگ کرنے کا جو کہ غلط فیصلہ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ چیزنگ کرنے کا اور آپ کا اتنا اچھا نہیں ہے اور ایک دفعہ پھر ہم نے دیکھا کہ ساتھ آفریقہ نے 188 کا ہیوز ٹارگٹ سیٹ کیا بالنگ میں اگر آج دیکھتے ہیں ہمیں ٹاپ اٹھ واللسٹ اگر آپ دیکھتے ہیں دونوں بالنگ کے اندر آج ان کو بہت مار پڑی ٹی ٹوئنٹی کے بالنگ کے لئے شاہد یہی کہنا ہوگا کہ کبھی کا دن بڑھا تو کبھی کی راتیں شنواری نے ان کو بہت مار پڑی اس کے بعد ہم نے کہا حسن علی جو میں پچھلے مائچ میں بہتر بولنگ کی تھی آج وہ بھی افکٹیب نہیں رہے اور کافی ایکسپینسی بھی اس کے بعد ہر سٹرینج جسی انگی دیکھے ہیں ہم نے شویر ملک کے جانب سے شاہداب کام ان کا ایک آر بچ گیا اس کے بعد ایک آر کروایا گیا فخر زمان کو وہ بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو تھوڑا سی سٹرینج ٹیکٹیس فرم در کپٹن لیکن 188 کا جو ٹارگٹ تھا ہے کافی بڑھا ٹارگٹ تھا اور بڑھا ٹارگٹ تھا اور بڑھا ٹارگٹ تھا کہ شاہد مشکل ہوگی کیون پچھلے راجے ہم نے دیکھا تھا کہ باکسان کافی قریب پہن دیا تھا اس ٹارگٹ کے لیکن آج ایک دفع پھر لگ رہا تھا کہ شاہد آج ایسا نہ ہو لیکن اچھا رجز کیا ہمارے بیٹسمنوں نے اگر ہم باولنگ میں دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا سوچنا ہوگا کہ ساتھ افریکہ کی یہ ویکر سائد ہے اندر بڑے بڑے دام ان کے مسئل ہے لیکن پھر بھی ان کی بیٹنگ یا ہے لمبے سکور کر رہی ہے بیٹنگ میرے آج دیکھا کہ فاندوسن جو کہ ہم نے دیکھا تھا ون ڈے سیریز کی درہان کے وہ بڑا سنسیبل کرکٹ کھیل رہے تھے وہ لگ رہا تھا کہ شاہد بڑی ہٹیں نہ مار سکیں لیکن آج انہوں نے شوک کیا کہ وہ بڑی ہٹیں بھی مار سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کے کیپٹن سٹیننگ کیپٹن ڈیویڈ میلر زبدسنوں نے بیٹنگ کی آج اور درہ درہ چکھے لگائے لیکن سوچنا یہ ہوگا کہ ہم نے جو ویرییشنز کے ہم بات کرتے ہیں یورکرز کی آفستوں کے باہر یورکرز کی وہ انہیں کپ کرنا ہے کیونکہ آج بھی کافی زیادہ لیندھ پولنگ کی گئی ان کے زون کے اندر پولنگ کی گئی جس کی وجہ سے اتنے رنز بنے جواب میں اگر ہم بیٹنگ دیکھتے ہیں تو زبادہ اس آج بیٹنگ نظر آئی بابر آزم کی ہے نو ڈاؤٹ کہ ہو اسی وجہ سے ون آف تا پیس بیٹسمنٹ جانے جاتے ہیں اگر آپ ٹی ٹوینٹی کرکٹ کی بات کرتے ہیں لیکن ان کے نوے رنز زائے گئے آج پچھلے میک میں نے دیکھا تھا کہ ایک جگہ میں مسٹیک کی تھی کہ بابر آزم کی پارٹلشپ ہو رہی تھی حسین تلت کے ساتھ تھوڑا سا مومنٹم نوز کیا اور آخر میں وہ میکش آر گئے تھے اور آج پھر ایسا ہی تھوڑا سا ہوا حسین تلت کو سوچنا ہوگا کہ جب آپ چیز کر رہے ہیں تو آپ نے سٹرائپ ریٹ بہتر کے ساتھ کھیلنا ہے کیونکہ جب آپ ایک سو نوے ایک سو اٹھاسی رنز چیز کر لے ہیں ایک سو بیس کا سٹرائپ ریٹ نہیں اچھا ہو سکتا پچھلے میک میں نے دیکھا تھا کہ لاسٹ 4 آورز میں میں 49 رنز چاہیے تھے بیٹ ٹو مینی اور اس میک میں نے دیکھا کہ چار آورز میں بیالیس رنز بچے تھے جب آپ کتنی وکٹیں باقی ہوں تو پھر بیٹسمنوں کو تھوڑا اور اٹیک کرنا چاہیے بابا رازم نے آج زبدس بیٹن کی لیکن ان کو دوسری طرف سے اس طرح کی سپورٹ نہیں ملی میں کھوں گا انڈرین وکٹیں کافی تھی ہمارے پاس لیکن آؤٹ ہوتے ایسے بیٹسمن جاتے گئے اور آخرے میں ہم میک میں کھوں گا کہ آرام سے ہار گئے ہیں تو تھوڑا سا پلاننگ کو دیکھنا ہوگا باولنگ کے اندر بھی اور بیٹنگ کے اندر بھی بیٹسمنوں کو سیچویشن کے حساب سے کھیلنا ہوگا جیسے کہ آج بابا رازم نے بیٹنگ کی تھی انہوں نے اپنے سوگی پروابی نہیں کی ٹیم کے لیے کو کھیلے لیکن حسین طالت پچھلے میچ میں بھی رنز آور کر رہے ہیں پچھلے میچ میں بھی کیے آج بھی کیے لیکن ٹیم کے لیے کتنے کار آمد ہوئے ہیں اور اچھی فائٹ کی پاکستان ہے لیکن ٹھے نل ٹھے کی